بسم اللہ الرحمن الرحیم چوپ کرنا ہے اچھی طرح چوپ کر کے آپ نے یہ چیزیں لے لینا ہے یہ جو ہے یہ آپ کے بالوں کے گروتھ کو اچھا کرے گا اب یہاں پر ہم لوگ لیں گے ایک پین میں آپ نے میڈیم آج میں اب ہم یہاں پر ڈال لیں گے سرسو کا آئل آپ سرسو کا آئل اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہو جوز کر سکتے جو آپ کے بالوں کے لئے صحیح جو آپ کے بالوں کو فیکٹ کرتا ہے اب اس کو ہم نے میڈیم آج پر پکانا ہے اب اس کے اندر ہم نے پیاز ڈالیں گے جو ہم نے چوپ کی تھی چلکی اس میں اب نے کسی بھی دانے کو ضائع نہیں کرنا اچھی طرح سے پلیٹ کو ساف کرنا ہے اب ہم نے اس میں پیاز ڈالی ہے پیاز کو اب ہلکی سے مکس کریں گے اب ہم نے جو باقی چیزیں تھی میٹھی دانا اور کھر بنجی اس کو اندر ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو اچھے سے فرائی کیوں کرنا ہے تاکہ اس کی سمیل نہ رہے اب ہم اس کے اندر ایلویلا جیل ڈالیں گے ایلویلا جیل کیا کرے گی آپ کے بالوں کو سلکی رکھے گی سموٹ سموٹ رکھے گی راف نہیں ہونے دے گی آپ کے بالوں کو اب ہم نے اس کے اندر چمہ سلاتے جانے تاکہ جو چیزیں ہیں اندر وہ اچھی طرح سے اندر جا وہ فرائی ہو سکے آپ نے پیاس کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے اچھی طرح سے تھنڈا کر کے کیونکہ گرم اگر آپ ڈالیں گے تو اس کی وجہ سے اس میں نمی آ جائے گی برطن میں اب ہمیں اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے آپ کپڑا بھی لے سکتے ہیں مل مل کا یا کوئی بھی سلکی کپڑا لے سکتے ہیں جس کے اندر سے جاہاں وہ آئل یا وہ نکل سکے ہیں میں نے یہاں پر سٹینڈ لی ہے جو چائے پکڑی ہونا ہے وہ میں نے سٹینڈ لی ہے آپ اچھی طرح سے آئل کو چھان لیں آپ باقی جو انگریڈنیں اس کو کپڑے میں ڈال کے چیزے سے چھان سکتے ہیں تابعی اس کے اندر آئل ہوگا نا وہ بھی اچھی طریقے سے نکل لے میں نے یہاں سے یہاں پر سٹینڈ کا استعمال لیا اور بعد میں میں اس کو کپڑے کے اندر جو باقی مٹیریل ہوگا اس کو اندر ڈال کے چھان لوں گا